اقوال مقادر سے یہ ادراک ہوا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے حضرت شیر ابو جعفر توسی نے کتاب امالہ میں محمد بن ابی امارہ کوفی سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسوں کا نکلے گا ہماری مسئبت پر اس خون کے لیے جو نہ حق بہایا گیا اس حق کے لیے جو غصب کیا گیا تو حق طالع اس کو ہمیشہ بہش کا ساکن کرے گا خدا سخن شائر اہل بید حضرت میر انیس فرماتے ہیں فردوس کے میوے میری الفت کا سمر ہیں گلگشت کو جنت کے چمن پیش نظر ہیں ان سب کے دلے پنجدے پاک میں گھر ہیں شیعوں کے لیے حشر میں ہم سینہ سبر ہیں اس مارکے میں عیش و نشاک ان کے لیے ہیں نہ خوف جہنم نہ صراط ان کے لیے ہیں ہے سب پہ جلی شہ کے ازادار کا رتبہ اولاد پیمبر کے نمک خار کا رتبہ مولا اے دو عالم کے پرستار کا رتبہ شبیر شہنشاہ کے زبار کا رتبہ ان رتبہ اشراف سے ثابت یہ ہوا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے رتبہت ازادار کے رحمان سے پوچھو امار سے مقداد سے سلمان سے پوچھو جبریل سے یا خلد کے رزوان سے پوچھو ہر جیسے کسی صاحب ایمان سے پوچھو جو لوگ وفادار ہیں ان سب کو پتا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے سب جانتے ہیں اور وضاحت میں کروں کیا ہوتی ہے زمین جس کی مقام ہوتا ہے اس کا اور صاحب جاگیر کا بس رہتا ہے قبضہ حق دار جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے دعویٰ بہلول بڑے فخر سے یوں بیچ رہا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے تیتا حسند آپ کو نہ کیجئے اجلت گرشک ہے میری بات پہ کر لیجئے زہمت اور کیجئے اقوال مقدس کی تلاوت منقول ہے سب حضرتِ صادق سے روایت آئمہِ اطحار نے یہ صاف کہا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے اللہ نے ایک روز فرشتوں کو بلایا اور شہ کے ازاداروں کے بارے میں بتایا آرائش جنت کا انہیں حکم سنایا جبرین سے یہ خلد میں اعلان کرایا جو مرضی زہرا ہے وہی میری رضا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے سب سچ ہے مگر سوچے ذرا کون ازادار جو صاحبِ تقوی ہو نمازی بھی ہو سرکار گفتار میں میسم ہو تو کردار میں مختار کہ جن سے رضا مند ہو خود حیدر کر رہا بس ایسے ازاداروں کے بارے میں لکھا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے ایک رات کو یہ اہل بلا خواب میں دیکھا جنت سے کوئی آکے سرھانے میرے بیٹھا پھر اس نے مجھے نین سے بیدار کرایا اور کہنے لگا خلد سے پیغام ہلایا یہ میری نہیں سارے شہیدوں کی صدا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے یاسر یہی فرماتی ہے خود فاطمہ زہرا جب روز جزا پیش خدا فیصلہ ہوگا جنت میں نہیں جاؤں گی کرتی ہوں میں وعدہ جب تک نہ چلے جائے محب شہ والا میں خلد کی ملکہ ہوں یہ حق میں نے دیا ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے رہنے کی جگہ ہے جنت تو ازاداروں کے لئے جب روز جو حافظ جی شہید. جیسے reach